شویبی گرامل سکول مونڈیسری تر میٹریک انگیش میڈیم خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونڈیسری کلاس روم میں آپ کے ننے منے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ بہر جدید کے تقاضوں کے مطابق آوڈیو ویڈیو اور جدید مٹریل کے ذریعے تعلیم دی جاتے ہیں پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو پیتر بنانے کے لیے ریپورٹ رائٹنگ کلاسز نیوز پیپر کلاسز سائنس ایکٹیوٹی پریزنٹیشن کلاسز اور پیکٹیکل پر بھی کچھ اسی توجہ دی جاتی ہے جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں کراچی کی سطح پر سپورٹس اور تعلیمی مدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول سکول کی محنت اور مہارت کا مو بولتا سب ہے میٹرک میں سو فیسٹ ڈیزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پودیشن داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس ون شاوری لینگر کیمپس 2 رحمت چاک پون 0213 پریپل سکس 1749 0213 640 6946 کلاس 8 9 اور 10 میٹر سامیت کی کتاب نکالیں پیج نمبر 112 یعنی کہ 112 میں آ جائیں چپٹر کا نام ہے تہارت اور جسمانی صفائی تہارت کی لغوی معنی کیا ہے تہارت کی لغوی معنی ہے پاک ہونے کے آج کی دور میں صفائیہ خیال تو رکھا جاتا ہے شریعت قصولوں کو اپنائے بغیر آن غصول کرنے کو بھی تہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں جبکہ یہ بالکل غلط ہے اسلام اس سے منع فرماتا ہے ایک ہوتا ہے غصول اور ایک ہوتا ہے تہارت تہارت یعنی کہ گندگی سے پاک ہونا صاف ہونا اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات و دین فترت ہے اللہ تعالی نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں خاص و مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے کیونکہ آپ کے پاس قرآن موجود ہے کوئی پیغمبر یا نبی نہیں آئے گا جو آپ کو اچھی اور بڑی باتوں سے روک سکے اور بتا سکے تو آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخرے قدمے میں یہ بات واضح فرما دی تھی کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک ہے قرآن شریف اور دوسرا ہے حدیث ٹھیک ہے نا آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے سمجھ میں نہ رہے کسی سے رائے لینے کے بچائے قرآن پڑھیں اس کو تجمع پڑھیں اور سمجھیں قرآن کو ویسے ہی بھی پڑھ کے سمجھیں آپ تو آپ کو خود بہت سائے سوال کے جواب آرام سے مل جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو امنی طور پر سمجھا دیا تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے تہارہ پاکیس کی بنیاد سلو بتایا صرف ایک آیت اور صرف ایک آیت اور قرآنی اور حدیث پر اختفار نہیں کیا جاتا وہ اشاد ربانی اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہے نبی کریم نے فرمایا تہاد و پاکیسگی ایمان کا حصہ ہے کہا جاتا ہے صفائی نفس ایمان ہے صفائی نفس ایمان کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم صاف صدرے رہیں گے خوف سے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے کہ ہم باوضو رہنا ہے صاف صدرے رہنا ہے موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے اگر ہم صاف صدرے رہیں گے باوضو رہیں گے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس حمل کو پسند فرمائے گا اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ آتا فرمائے گا تہارت میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں پہلا ہے وضو دوسرا ہے غسل نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے بشرت جسم اور لباس پاک ہو اگر جسم لباس پاک نہیں ہے تو وضو سے پہلے غسل کرنا لباس کو پاک کرنا لازمی ہے نمبر ٹو ہے کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دونا یعنی کوہنیوں سے لے کر پورے ہاتھ سر کا مسا کرنا آدھے سر کا مسا کیا جاتا ہے مسا کرنے کے بعد ٹکنو سمیت پاؤنڈ ہونا ان کے علاوہ باقی چیزیں سننا تو مستحب ہیں یعنی فرض تو لازمی کرنا ہی ہے آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے ریسے سائی چیزیں بھی اپنے اس میں شامل کرنا ہے لیکن فرائض جس میں کوئی کوتاہی اگر ایک ذرا سا بھی حصہ خوشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا وضو کرنے یہ طریقہ کیا ہے طریقہ سے اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا تین بار کلی کرنا پانی ڈالنا چہرے کو پشانے سے ٹھوڑی کی نیچے تک اور ایک کان کی لاؤ سے دوسرے کان کی لاؤ تک اچھی طرح دھونا کوہنیوں سمیت بازوں کو دھونا سر کا مسا کرنا ٹکنو سمیت دونوں پاؤں کو دھونا وضو کرتے ہوئے خیال کرنا کہ پھر جسم کا دایا حصہ اور پھر باہ حصہ دھویا جائے جسم کے عزا کو تین بار دونا ایک بار میں اگر رہ جائے ہلکا پھلکا تو پھر تین دعوت ہوئیں گے تو یقینا ہمارا پورا ہاتھ صحیح طرح طریقے سے جس طرح ہمیں وضو کرنا چاہیے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے غصل کے معنی اردو زمان میں نہانے کے ہیں اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غصل کرنا واجب ہے علاوہ ازیر انسان کو سافت طرح رکھنے کے لئے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غصل کرنے کو ہر مسلمان کے لئے مسنون قرار دیا ہے اسی طرح ایدین اور عمرہ اور حج کے اعرام بانے سے پہلے نہانے کو بھی سنت میں شامل کیا گیا ہے غصل کے کیا طریقہ ہے نہانے سے پہلے ضروری ہے جسم کو جو گندہ حصہ ہے اسے دھو لیا جائے اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے وگر نہ تین بار اسی طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے اور پھر ناگ میں تین بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائیں آخر پورے جسم پر تین بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے برہر مرد اور عورت کے ضروری ہے کہ سر انہائے کے جسم کو کوئی حصہ اور کوئی بال خوشک نہ رہے باقی عددال کے ساتھ استعمال کیا جائے خواہ پانی زائر نہ ہو کیونکہ پانی بیجا پانی خچ کرنا بھی منع ہے شریعت کی جو طریقے مقرر ہیں ان کا مقصد انسان و حسان تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ تو اس سے فائدے ہی فائدے ہیں کیونکہ جب آپ پانچ بار وضو کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ دیکھو گندگی سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک رونک ایک نور پیدا ہو جاتا ہے پتہ ہے آپ جب پانچ دفعہ چہرے کو دھوئیں گے ایسے دھونے میں کہتے ہیں کیا ڈاکٹری لیہا سائنسان بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے چہرے کو واش کریں اور ابھی جس طرح کی بیماری آرہی ہے بار بار ہاتھوں کو واش کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اگر ہم نماز کی عددہ سافت رہے دیکھو اسلام نے پہلے سے ہی منع بولا ہوا ہے گندگی سے منع فرمایا ہے ہاتھ پاؤں جسم آپ کا سافت رہے گا تو جرہ سیم ہوں گے نہیں آپ بیمار نہیں پڑیں گے بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے تو گندگی سے بچیں گے تو کیا ہوگا نہ صرف آپ تندرست رہیں گے اگر آپ تندرست رہیں گے تو نیک عمل اچھے عمل کا ہم کرتا کہ بیمار نہیں پڑیں گے یعنی سکون آتی لوگا اور اس طرح کیا کریں گے مختلف امور آپ آرام سے انجام دے سکتے ہیں اس طرح صفائی کے بعد بیماری سے کافیت تک آپ محفوظ رہ سکتے ہیں وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی صرف یہ نہیں کہ آپ ظاہری صفائی آپ صافت رہنے کی ایک عادت ہو جاتی ہے آپ کے اندر اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی روح کیوں کی دائیت ہے آپ کو پتہ ہے پاک و صاف ہے اللہ کی تسبیحات بھی کر سکتے ہیں ازلی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے ابھی صفائی کی عادت کیونکہ صفائی کو نفس امان جسی لئے کہا گیا ہے کہ ہم ہر وقت صاف درے رہیں گے پاک صاف رہیں گے باوضو رہیں گے تو ورد کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے